میں ہوں سلسٹر کامران عزاز اگر توڑا کوئی بھی امیگریشن مسئلہ ہے ہیومن نائٹس اپلیکیشنز سیون ایئر چائلڈ اپلیکیشنز سٹیٹلیس اپلیکیشنز یا ای اپلیکیشنز تو اسی ہونی میرے نال رابطہ کرو 075-01-01-01-01 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان کامران عجاز اس شو میں میں آپ کے لائی فون کوز لیتا ہوں اگر آپ کا بھی کوئی امیگریشن مسئلہ ہے آپ بھی فون کر کے اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں پروگرام کا نمبر آپ کے سکنگ نیچے بھی آ رہا ہوگا امید ہے کہ آپ کو ایسی ایڈوائز دی جائے گی جو آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی اگر آپ اپنا سوال اردو میں پوچھنا چاہتے ہیں یا ہندی میں آپ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر تسی اپنا کوئی سوال امیگریشن میں مطلق پنجابی بھی پوچھنا چاہتے ہیں تسی بھی فون کر کے پنجابی بھی پوچھ سکتے ہیں and for any of our viewers who would like to ask a question in English in relation to the immigration matter by all means you can call and I'll endeavor to answer it to the best of my ability ناظرین کوئی جاندی طرف دے پلوں تھوڑی سی میں آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہا ہوں اور اپ ڈیٹ تو نہیں تھی ایک انفرمیشن تھی جو مجھے ایک سوال پوچھا گیا تھا اس ویک کہ جو لوگ اپلائی کرتے ہیں for EA family permit to join their spouse in the UK ان کو ٹی بی ٹیسٹ کی ضرورت ہے یا نہیں اس کا آنسر ہے نہیں کیونکہ ٹی بی ٹیسٹ اس صورتحال آپ کو چاہیے ہوتی ہے جب آپ کوئی ویزے کے لیے آ رہے ہیں جو سکس منت سے زیادہ ہے so for example جب آپ سپاؤز ویزے پر آتے ہیں as a spouse of a British national آپ کو ڈائی سال کا ویزا ایشو کیا جاتا ہے ٹی بی ٹیسٹ کی ضرورت ہے لیکن جب آپ کو وہ EA family permit کا ویزا دیتے ہیں سکس منت کا ویزا کے آپ جوئن کر لیں اپنے ای ای نیشنل سپاؤز کو UK میں وہ خالی سکس منت کا ہوتا ہے اس لیے آپ کو ضرورت نہیں پڑتی وہ ایک اور بات ہے کہ جب آپ یہاں UK انٹر ہو جاتے ہیں اور بعد میں آپ اپلائی کرتے ہیں پانچ سا ریزڈنس کارڈ کے لیے وہ ایک سپرٹ اپلیکشن ہوتا ہے اس لیے اگر آپ سوچنے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ٹی بی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ایک اور جو انفرمیشن میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتا تھا وہ تھی نیشنلٹی کے حوالے جو اکثر مجھے لوگ پوچھتے ہیں ہر ویک کہ نیشنلٹی کی جو کی ریکوائیمنٹس ہیں از ای سپاؤز اف بریٹش نیشنل وہ کیا ہے اور ہمیں ایک سال ویٹ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں اگین اس کا آنسر ہے آپ کو ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اگر آپ بریٹش نیشنل کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہے آپ فوری طور پر اپلائی کر سکتے ہیں نیشنلٹی کے لیے اگر آپ میٹ کرتے ہیں دوسری ریکوائیمنٹس جو ہیں بی وان لائف ان دی یوکی اور آپ نے پچھلے تین سالوں میں 270 ڈیز یوکی سے باہر نہیں گزارے ناظرین ایک کول آرہی ہے بغیر کوئی ٹائمز آر کیے پڑھتے ہیں ہمارے پہلے کول کی طرف ہیلو سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم نیشنلٹی سے ریلیٹڈ ہے مجھے دست پورے ہو رہے ہیں تو انفروجنیٹلی میرے ڈاکومنٹس میرے کار میں چوری ہو گئی یا تو داکومنٹس میں کرانے پاس بورٹ ریزہ کارڈ اور دائی رکے ٹرس پر آرہ چوری ہو گئی تو میں نے پتہ یہ کرنا تھا کہ مجھے اب بائیومیٹرک کے لیے دینے کی ضرورت پڑھے کی ویسے میں نے اپلیکیشن اس کی فیس جمع کروا دیا اور دوسرا سر جو میرے پرانے ڈاکومنٹس سے جو گھم ہو گئے ان کی کارپنیاں تو ہیں میرے پاس ایک ٹرائیوال اسٹری نہیں ہے تو پھر اسٹری میں تو مسئلہ ساتھ نہیں بنے گا ٹھیک ہے جو پہلا سوال ہے آپ کا آپ نے وہ اپلائی کر دی ہے ریپلیسمنٹ کارڈ کے لیے لگتا ہے لائن ڈروپ ہو گیا جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے آپ نے اپلائی کیا ہے بائیومیٹرک کارڈ کے لیے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو وہ نہیں بلاتے بائیومیٹرکس کے لیے اور آپ کو وہ ایشو کر دیتے ہیں آج کل یہ بھی ہو رہا ہے کہ آئی ڈی وی ایپ کے تھوہ وہ آپ کو انویٹیشن بیجتے ہیں کہ آپ اپنی فوٹو کھینچ لیں اور پھر آپ کو بائیومیٹرکس دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ان کے پاس آپ کے بائیومیٹرکس پہلے سے ہے لیکن کوئی لوگوں کو بلا رہے ہیں بائی اپوائیومنٹ کے آپ پلیز آئیں ہمیں آپ کے بائیومیٹرکس چاہیے لیکن کیونکہ آپ کے پاس انڈیفنٹ ریڈی تھا میں ایک خیال میں آپ کو دوبارہ نہیں بلائیں گے آپ کو آئی ڈی وی ایپ کے تھوہ وہ آپ کی فوٹو کیچ کے پروسس کر دیں گے آپ کے اپلیکیشن کو جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ آپ کے ڈاکیومنٹس چوری ہوگئے ہیں ہوم آفیس کے پاس تو آپ کی ایمگریشن ہسٹری تو ہوگی وہ تو ایک پروبلم ہماری سوال ہوگی ہے کہ ان کو پتا ہوگا کہ آپ ریزیڈنسی ریکوائیومنٹ جو گوڈ کیاکٹر ریکوائیومنٹ ہیں دس سال کی وہ میٹ کرتے ہیں وہ تو ان کے پاس ریکارڈ ہوگا جہاں تک بات ہے آپ کی جو انگلیش ٹیسٹ سیٹیفکٹ کی اور آپ کی لائف اندی یوکی ٹیسٹ سیٹیفکٹ کی اس کے لیے میں آپ کو یہی ایڈوائز دوں گا کہ جہاں آپ نے ٹیسٹ سیٹ کیا تھا ان سے رابطہ کریں پلیز اگر آپ دوبارہ مجھے ایشو کر سکتے ہیں اس کی کوپی پلیز مجھے وہ ایشو کر دیں جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ آپ نے ٹریول کیا ان دس سالوں میں آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاسپورٹ گم ہو گئے اگر آپ کے پاس اندازہ ہے کہ آپ نے کون سی ڈیٹ پر آپ گئے تھے یا اگر آپ کے پاس کوپیز ہیں فلائٹ ٹکٹس کی وہ اگر آپ لسٹ کر دیں وہ آپ کے لئے بہتر ہوگا اگر آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے پھر آپ اپنے کون لیٹر میں ایکسپلینگ کر دیں کہ میرا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے میرے پاس وہ ایکزیک ڈیٹس نہیں ہیں پلیز میرے کیس میں آپ ڈسکشن استعمال کریں کیونکہ آپ کا کیس تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے کیونکہ آپ کی ڈاکیمنٹس گم گئے میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ آپ اپنے قریبی سلسٹ کو مل لیں امید ہے آپ کو آپ کے سوا کا جواب مل گیا ہوگا وہ بڑھتے ہیں ہمارے اگلے قول کی طرف ہیلو 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 بڑائی مربانی ہوگی اگر آپ ٹی وی کا والیوم کام کر دیں اور سیدھا مجھ سے بات کریں فون کے اوپر ہیلو 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 آپ کو میری باز آ رہی ہے ہاں جی باز آ رہی ہے جی فرمائیے جی 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 میں نے پوچھنا تھا میں نے اپنی والی انڈیفنیٹ لیو کلی اپلائی کیا تو بیسیکلی میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے سیلس امپلائیڈ گرانٹ کا بھی اپلائی کیا تھا لیکن میری انکم اٹھا اچھے 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 سری کس کے لیے آپ نے انڈیفنیٹ لیو تیرمین کیلئے اپلائی کیتا ہے شای میری باز آ رہی ہے سیلس اپنے اپلائی کیا تھا اس کے ساتھ آپ کی وائف کام کر رہی ہے انا ہی جی وہ کام کر رہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایٹین تھاؤزن سکسنڈ آپ نے ڈیکلیئر کیا ہے پھر وہ درست ہے اگر آپ کی وائف بھی ساتھ کام کر رہی ہے اس کی انکم بھی آپ ساتھ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں ان کی انکم وہ میری انکم ڈال کے ہو اوور ٹونٹی گرانٹ بنتی ہے پھر وہ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اگر آپ وہ ڈاکیمنٹ لگا دیں آپ نے اپنے لیے لگانے اپنے فیننشل اکاؤنٹس ٹویلھ مانتھ بینک سٹیٹمنٹس ٹیکس ریٹرنز پروف فرم ارکاؤنٹ کہ آپ ابھی بھی سیلف امپلوئیڈ ہیں اگر یہ چار چیزیں آپ دخوا دیں اس کے ساتھ ساتھ اپنا ساتھ ایس اے 302 کامرہ بھائی وہ سب کچھ کر دیا ہوا ہے لیکن صرف یہ بوچھنا ہے جو سیلف امپلائر کا فرلو میں نے اپلائی کیا تھا اس سے کوئی افیکٹ نہیں ہوگا نہیں اس سے افیکٹ کوئی نہیں ہوگا وہ پنش نہیں کریں گے ہم دسکریشن استعمال کریں گے آپ کے اس میں تینکیو تینکیو سو مچ کامرہ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کے کول کا وہ بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کول کی طرف ہلو 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 you're live on air ہلو yeah hello yeah you're live on air جی فرمائیے okay ہلو ہلو you're live on air okay great i have a hello Karamanji i have a question me and my wife are the petitioner and i want to bring my mother to the UK she's in India and she's alone so what is the procedure right how old is your mum she's 72 and does she have any health conditions yeah so the joints and she also have a high blood pressure okay and is there anyone any family in India at the moment there or not to look after her yeah they're there they're not living with her okay i understand okay thank you very much for your call if a British national wants to call his parents over they've got to show that their parents in India or Pakistan need help with everyday tasks such as eating cooking cleaning dressing dressing and that there is no one there in India or Pakistan to look after them or there is care available for example care homes in India and Pakistan but it's not affordable so you've got to meet either one of those two conditions now assuming you say there's no care available you'll have to prove that that's the first thing and that's quite difficult to prove for example you've said there's family there secondly the conditions that your mum must be suffering from must be quite serious now with regards to joint pain I totally empathise with your mum but there are thousands if not millions of people who suffer from joint pain and the Home Office will tend to argue that no all her life she's lived there and carried her own treatment that can carry on so you've got to produce with documentary evidence that her health is severely deteriorating and for that reason she should be allowed to join you in the UK permanently so it all relies on documentary evidence and these sort of applications tend to be allowed on appeal they initially get refused they go to appeal and that's where they are granted by an immigration judge because of the cost involved with these applications which tends to be 2,300 pounds for a Home Office application and then the cost of an appeal which can go in excess of 2,000 pounds I would strongly advise you to see a solicitor who can advise you where there are merits in this case otherwise you'll be just wasting your money thank you very much for your call viewers, one more question that I have come today is that if we want to apply on the E.A. settlement scheme we should apply what documents should be for a successful application I want to give you some information remember that if you want to apply the E.A. settlement scheme and you are in country as an overstayer and your spouse is E.A. national you have firstly marriage certificate that is very very important if you want to apply the application to submit your application and your marriage not until now you go to register in the office immediately notice because you can apply the settlement scheme after after thirty-first december only if you want to get married 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 E.A. national for example first of January then you can't get married this is why it is very important so this is why it is very important this is why this means this means you have a genuine and subsisting relationship with your spouse you can apply as an E.A. spouse so this means you can apply bills you can apply wife or husband کے نام کے پر یہ نیشنل اگر وہ کام کر رہے ہیں وہ بھی پروف آپ لگا سکتے ہیں فوٹوگراف ایوڈنس بھی آپ ساتھ لگا سکتے ہیں کہ آپ باہر گھوم رہے ہیں اس کی بھی پروف آپ لگا سکتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں ہوں میرے خیال میں اپلیکیشن سیکسسول ہونا چاہیے پر the most important thing is کہ آپ کی شادی اگر نہیں ہوئی ابھی تک ہونی چاہیے 31st December 2020 سے پہلے ناظرین بڑھتے ہیں ہمارے اگلے اکول کی طرف او ناظرین بڑھتے ہیں ایک وہ جو information میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتا تھا وہ تھی return right کے اوپر اب return right وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک iea نیشنل کے ساتھ relationship میں ہیں اور آپ کی relationship breakdown ہو جاتی ہے آپ apply کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے جو باگی سال رہتے ہیں ویزے میں وہ آپ خود کر سکے آپ dependent نہیں ہوتے یہ نیشنل کے اوپر یہاں آپ کو دو چیزیں سیٹسفائی کرنی ہوتی ہے پہلی تو یہ ہے کہ آپ کی جو میریج ہے وہ سبسسٹ ہونی چاہیے کم از کم تین سال تین سال آپ کو ہو جانی چاہیے کہ آپ کی شادی کو ہوئے تو تین سال سے آپ شادی شدہ ہیں یہ ہے کنڈیشن نمبر وان اس کے ساتھ آپ نے سیٹسفائی کرنا ہے کہ ایک سال کا پروف کہ آپ ہزبن و وائف یہاں یوکے میں رہ رہے تھے یہ دو بہت امپورٹنٹ ریکائمنٹس ہوتی ہیں کیونکہ اپلیکنٹس اس کو مس کر جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اپلیکیشنوں کی فیوز ہو جاتی ہیں اگر آپ یہ سیٹسفائی کر دیں اور اس کے ساتھ آپ آئی دی لگا دیں اپنے ایکس ای ای نیشنل کی پھر آپ کا اپلیکیشن سکسیسفل ضرور ہونا چاہیے ایک جو نئی اپڈیٹ اس میں آئی تھی ای ای ریٹین رائٹ میں ناظرین اس کی اپڈیٹ میں آپ کو دیتا جاؤں گا پڑھتے ہیں ہمارے اگلے کول کی طرف ہیلو ہیلو جو لائیو ہونے ہیں جی فرمائیے ہاں جی مجھے ایک کوئیشن کرنا تھا جی جی میں نے دو بریٹش بچوں کی سیٹسنشپ کے اوپر جو ہے وہ اپلیکیشن کی ہے ایف ایل آر ایف بی جی جی تو میرے سکس منٹھ ہو گئی اپلیکیشن کو اور میری اپلیکیشن کو کوئی پی ریپلائی نہیں آیا ابھی تک نائے آنے مجھے بیومیٹرک کا کہا ہے اور کوئی بھی لیٹر نہیں آیا کوئی بھی ای میل ایفن کے جو ہم ٹرائے کریں ان کو کوئی کونٹ ایک کارنے کے لیکن وہ ریپلائی نہیں کرتے تو بھی سکس منٹھ ہو گئی میری اپلیکیشن کو تو مجھے کیا کرنا چاہیے فردر کونٹیک کرنا چاہیے کہ وہ کچھ ریپلائی کریں اپلیکیشن آپ نے کب سمیٹ کی تھی مارچ مارچ میں بہت شکریہ آپ کے قول بات بیس چیز یہی ہوگی کہ اگر آپ ہوم آفیس کو ایک چٹھی بیج دیں تو شیفیلڈ اور اس کے ساتھ آپ اپنا ریفرنس نمبر لکھ دیں بچوں کے جا اپلیکیشنز ہیں اور ان کو ایکسپلین کر دیں کہ ہم نے اپلیکیشن فلاندری کو سمیٹ کی تھی مارچ میں اور چھے مینے ہو گئے ہیں ابھی تک آپ نے ہمیں بلائیا نہیں ہے بائیومیٹرکس کیلئے اور ہمیں کوئی جواب نہیں آیا ابھی تک اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو ایک رسپونس دیں گے اور جلدی سے آپ کو بچوں کے اپلیکیشنز کا جواب دیں گے ناظرین مجھے بتایا جائے کہ ایک بریک کا وقت ہوتا جاتا ہے جانے سے پہلے میں آپ کو ہمیشہ کی طرح اپنا ایمیل ایڈریس دیتا جاؤں جو ابھی آپ کے سکرین کے اوپر آ رہا ہوگا کے اجاز اٹ می ڈاٹ کام اس کے ذریعے آپ مجھے کانٹیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ مجھے ملنا چاہتے ہیں اندھا آفس آپ مجھے مل سکتے ہیں ناظرین کہیں نہیں جانا ملتے ہیں بریک کے بعد میں ہوں سلسٹر کامران ایزاز اگر توڑا کوئی بھی ایمیگریشن مسئلہ ہے ہیومن نائٹس اپلیکیشنز سیون یا چائلڈ اپلیکیشنز سٹیٹلیس اپلیکیشنز یا ای اپلیکیشنز تو اسی ہونی میرے نال رابطہ کرو 075-01-01-01-01-01 ناظرین ویلکم بیک بغیر کوئی ٹائمز آ کے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کوئی کی طرف ہیلو 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 یا لائیو انہیں ہیلو جی 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 فرمائیے مجھے میں یہ کہتے ہیں ڈیپینڈنٹ کوئی بندہ پاکستان میں میری بیٹی ہے میری ڈیپینڈ کرتی ہے تو چودہ پاکستان میں میں سے لکافٹر کر رہا ہوں اور میرے پاس رہتی ہے تو اس کے ساتھ وہ بچے بھی ہیں کیا میں اس کو بلا سکتا ہوں یہاں یا نہیں بچی کی ایج کتنی ہے بچی کی آپ کی ڈاٹر ہے اس کی ایج کتنی ہے یہی تو بہت زیادہ ہے اس کی میرے انہیں لیے ابھی 45 ہوگی اچھا اچھا ٹھیک ہے اور آپ بریٹش نیشنل ہیں بریٹش نیشنل میں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بہت شکریہ آپ کے کول کا آپ کے لیے پاس ہر ایک ہی آپشن ہے کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو وزٹ ویزے کے لیے اپلائی کر لیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بات بنتی ہے یا نہیں مینلی اس کے لیے آپ کو دخانا ہوگا کہ آپ اس کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو پروف لگانا ہوگا اپنے بینک سٹیٹمنٹس ہوگے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر اپنے کام کر رہے ہیں اپنے پیس لپس بھی لگا دیں وہ بھی اچھا ہوگا اس کے ساتھ آپ نے دخانا ہوگا کہ آپ کے پاس جگہ ہے رہائش کے لیے آپ اپنی ٹرنسی گریمٹ لگا سکتے ہیں اگر اپنا گھر ہے اپنے ٹائٹل ڈاکیمنٹس یا مورکیج ڈیڈ وہ بھی آپ ساتھ لگا سکتے ہیں جو آپ کی جو ڈاٹر ہے اس کو اپنی طرف سے وزٹ ویزے کے لیے دخانا ہوگا کہ اس کے پاس سبسٹینشل ٹائز ہیں پاکستان میں کہ اگر اس کو وزٹ ویزا گرانٹ کیا جاتا ہے یوکے میں وہ واپس جائے گی اگر اس کے لیے وہ پروف لگا سکتی ہے اگر اس کا شوہر ہے اس کا وہ لگا سکتی ہے اگر اس کے پاس گھر ہے اس کا بھی وہ پروف لگا سکتی ہے اگر اس کے پاس کوئی زمین ہے اس کا بھی وہ پروف لگا سکتی ہے اور آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں انٹی کریٹس آفسر کو کہ دیکھیں جی میری جو بیٹی ہے اس نے اپنی پوری زندگی وہاں پاکستان میں گزاری ہے اس کے پاس گھر ہے شوہر ہے زمین ہے وہ سب چھوڑ کے وہ یہاں یوکے میں نہیں رہے گی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کو گرانٹ کر دیں گے وزٹ ویزا بہت شکریہ آپ کے کول کا وہ بڑھتے ہیں ہمارے اگرے کول کی طرف ہیلو 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 یو لائیو ہونے جی سر میرا کوششن آج سے ہے جی جی پرمنینٹ ریزیڈنس ملا ہے میں نون یورپین ہوں ٹھیک ہے یورپین بیش پرمنینٹ ریزیڈنس ملا تھا ٹھیک ہے دو سال ہو گئے تو ابھی سٹیٹس بھی ہو گیا ٹھیک ہے کوششن جی ہے کہ یہ بیومیٹری کار ریزیڈنس کارڈ ملا تھا وہ دیسیمبر سے انویلیڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے ابھی آپ کا ویلیڈ کب تک ہے ان کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ہمیں چینج کروانا پڑے گے کیونکہ ہوم کنٹری سے جب آنا پڑے گا تو وہ دکھانا پڑے گا ریزیڈنس کارڈ تو کچھ نہ کچھ بیومیٹری کارڈ ٹھیک ہے یہ چلے گا جو ابھی پریزنٹ ہے کہ جائن کو ہمیں اپ ڈیٹ کروانا پڑے گا اور سیکنڈ میرا یہ سے لیٹیڈ پویسٹن ہے تو میری جو ہی ہے میرے برادر کی انڈیا تو کیا بھی آپ پڑے آپ کا جو بائی ہے وہ انڈیا میں اس کی جو سپاؤس ہے وہ یورپین نیشنل یوکے میں ہے بائی یورکین ہے وہ یوکے میں آگیا ہے بائی اس کی انڈیا میں ٹھیک ہے اگر اس کو بلوانا ہو تو دسمبر تک بلا سکتا ہے جہاں جون ٹوانٹی ٹوانٹی وان تک بلا سکتا ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بہت شکریہ آپ کی کھوڑتا ہے جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے کہ آپ کو انڈیفنٹ گرانٹ کی گئی تھی انڈر دی سیٹرمنٹ سکیم اور آپ کا جو کارڈ ایکسپائر ہو رہا ہے دسمبر کے بعد کیا ہوگا گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ دسمبر کے بعد آپ کا جو سٹیٹس ہے آپ پانفرم کریں گے آن لائن تھوڑ دی سیٹرمنٹ سکیم جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کو وہ گرانٹ کر دیتے ہیں ایمیل کے تھوڑ پری سیٹرل سٹیٹس یا سیٹرل سٹیٹس اس لیٹر میں ایک لنک ہوتا ہے جہاں آپ اپنے ڈیٹیلز ڈالتے ہیں وہاں آپ کی تصویر آ جاتی ہے اور وہ آپ کو کنفرمیشن دیتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سا سٹیٹس ہے اور آپ کے پاس کام کرنے کی اور رہنے کی اجازت ہے یوکے میں جب آپ ٹریول کریں گے فر ایکزامپل آفر تھرٹی فیسٹ دسمبر آپ وہ دکھائیں گے کہ یہ ہے میری کنفرمیشن کہ میرے پاس سٹیٹس ہے یا نہیں اس کے بارے گورنمنٹ نے یہ بھی اعلان کیا کہ اگلے سال سے وہ ایک ایپ لونچ کریں گے جہاں آپ کے ڈیٹیلز ہوں گے اور جب بھی آپ ٹریول کریں ان دی یوکے یا اوٹسائیڈ دی یوکے آپ ایپ کے ذریعے ان کو دخواہ سکتے ہیں ایپورٹ ٹائم سیف کرنے کے لیے یہ ہو گیا آپ کا پہلا سوال جو دوسرا سوال آپ نے مجھے پوچھا تھا کہ آپ کا جو بھائی ہے وہ اپنی وائف کو سپانسر کرنا چاہتا ہے کب تک وہ سپانسر کر سکتا ہے جی ہاں جیسے میں نے ایکسپلین کیا تھا اگر آپ کی بھائی کی وائف کے ساتھ شادی ہوئی تھی بیفور ٹری فرسٹ ڈیسیمبر پھر اس کے پاس ٹائم ہے چاہے ٹری فرسٹ ڈیسیمبر کے بعد بریکسٹ کمپلیٹلی ہو بھی جاتا ہے وہ اپنی وائف کو بلا سکتا ہے مین چیز یہ ہونی چاہیے کہ شادی ٹری فرسٹ ڈیسیمبر سے پہلے ہونی چاہیے یا جو ریلیشنشپ ہے وہ اگزسٹ ہونی چاہیے بیفور ٹری فرسٹ ڈیسیمبر ٹیوزنے ٹوینٹی بہت شکریہ آپ کے کول کا وہ بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کول کی طرف ہیلو ہیلو یا لائی فون ہے اللہ علیکم اللہ علیکم السلام کارمان صاحب میرا ایک سوال ہے ہم فیملی این پرائیویٹ ویزا پہ ہیں ٹین یرز روٹ پہ ٹھیک ہے اور ہماری تھرڈ ایکسٹینشن اس وقت ڈیو ہے ہمارے ٹوٹل فیملی میمبر ہمارے چھے بنتے ہیں اور جو آن لائن اپلیکیشن ہے جو ہم کرتے ہیں تو وہ میکسیمم اللہ علاو فور اچھا اس کا بتاتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہم کرتے ہیں شکریہ اور سیکنڈلی یہ کہ جو اپ نے ایٹڈیوز کیا ہوئے ای ٹھیک ہے ایڈیوی اپ سمتھنگ جہاں اپلوڈ کر سکتے ہیں جہاں اگر آپ اس کے تھوڑا سا گائید کر دیں ٹھیک ہے میں تبھی بھی آپ کا اپلوڈ کر دیں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بہت شکریہ آپ کی کوئل کا ٹھیک ہے جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے کہ خالی فور ڈیپینڈنٹس میکسمم آپ ایڈ کر سکتے ہیں ایک اپلوڈ کر سکتے ہیں بیس چیز یہ ہوگی کہ اگر آپ کی وائف اپلائی کر دیں اگر وہ ایک سپرٹ اپلوڈ کر دیں اور جو دو بچے ہیں وہ اس کو ایڈ کر دیں ایک اپلوڈ کر دیں وہ بیس چیز ہوگی یا اگر فرض کریں آپ چار بچوں کو یا چار ڈیپینڈنٹس کو ایک اپلوڈ کر دیں اگر دو بچے ہیں ان کو آپ کر دیں سپرٹلی ان ایڈر اپلوڈ کر دیں سپرٹ اپلوڈ کر دیں اس میں ادر انفرمیشن میں جب آپ جاتے ہیں ایڈ اف دی اپلوڈ کر دیں وہاں آپ ایکسپلین کر دیں کہ ہم یہ سپرٹ اپلوڈ کر رہے ہیں کیونکہ جو میکسمم لیمٹ تھی وہ تھی فور اور یہ ہیں ریفرنس نمبر پھر ہوم آفیس لنک کر لے گی یہ ہوگی آپ کا پہلا سوال جو دوسرا سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تھا کہ آئی ڈی وی اپ میں تھوڑا سا بتا دیں یہ جو اپ ہے ہوم آفیس نے ریسنٹلی لانچ کی ہے within last one month اور انویٹیشن only ہے ابھی تک کہ چار ہزار لوگ کو ایوری ڈی وہ انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ڈاکیمنٹس اپلوڈ کر دیں اپ کے ذریعے اور آپ کو فنگر پرنٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس آپ کا ریکارڈ already ہے آپ نے حالی اپنی فوٹو کیچنی ہے اور ڈاکیمنٹس آپ نے اپلوڈ کر دینے ہیں اس کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہے decision کا ایک کافی straight forward procedure ہے میں نے خود استعمال کیا in the last one week اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں کے decisions بھی آنے شروع ہو گئے ہیں within 10 days کوئی کے 2 weeks کوئی کے امید ہے آپ کا آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا بہت شکریہ آپ کے قول کا ناظرین بڑھتے ہیں ہمارے اگرے قول کی طرف hello hello hi i wanted to ask a question my mother is in east afrika right me and my brother have been here for the past 12 years my brother is british he's got married i've got married as well but i'm on spouse visa at the moment right um over the past 10 years my mom's been living in east afrika um and she's a single mother so my question to you is um is she able to come here indefinitely um whether it is it before brexit or after brexit uh uh but that's my question uh she's a single mother she's got a business there she's got no health problems um uh apart from little things like grain and stuff like that but uh apart from that she's healthy she can walk she can do all the basic things um and me and my brother have been sending her money as well yeah about four to five hundred pounds a month so i wanted to know if my mother can indefinitely come here and the second question i have for you is my mother has been coming here um over the past 10 years every every year she comes here for a month or or a few days yeah uh but but she 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 can't come here more than six months i believe correct that's what i've been hearing correct that's correct if she comes on basic visa can she stay here she's got a visa can she come here and live here more than six months at any one point in time that's two questions i have thank you very much thank you very much very cool in relation to your first question that can your mum come here and live permanently in theory the answer is yes as i stated at the start of my show if your mum has any health conditions with everyday tasks and there is no one there to look after her or that the care is unaffordable in east africa then your mum can apply to join you in the uk indefinitely however as you inform me that your mum doesn't have any serious health conditions so in my opinion that application would be a waste of time and money the other issue you'll have is if you were to apply for your mother indefinitely and the application in my opinion will get refused 99.99% when your mother applies for her visit visa again they will refuse it citing the fact that because she applied previously to join you indefinitely they'll cast doubt on whether she'll return back to east africa at the end of her visit so it's a case of why fix something that's not broken if you were to apply for the indefinite application it will jeopardise her visit visa now in relation to your second question was how long can she stay on a visit visa you will correct that she could only stay a maximum of six months in the uk on a visit visa she can then go back to east africa and for example if after three or four months she wants to come and visit you again she can do that there is no set time that you've got to be away from the uk the rules say you can only stay a maximum of six months and then you can come back after three or four months where a problem arises where a person continually keeps coming and going back and forth on a visit visa the home office then casts doubt on the person's intention of wanting to come to the uk and they tend to cite the fact that we believe that you're wanting to live here permanently and that's when it becomes an issue as a general rule of thumb i advise applicants who come on a visit visa frequently to stay six months maximum in the uk and then stay six months outside the uk before they come again on a visit visa now if for instance your mum comes on a visit visa and for some reason be it health reasons and she decides that she does not want to go back she can put a human rights application and she can try and pursue that as a way of getting leave to remain the only problem will be i tend to find is elderly parents tend to get fed up after a little while in the uk and then they say we want to go back to our home country and once they go back and they've overstayed there is no chance of ever getting a visit visa again so again you've got to weigh this up before you make any decisions i hope that helps thank you very much for your call hello 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 you're live on it hello can you hear me i can hear you loud and clear ji from my yes perfect just a quick question jiji basically we are on a tier 2 ict visa and our visa is going to expire in april 2021 right okay and what we want is as for the new point based system we do qualify 70 points considering the salary threshold and other things but we don't know if it is also for the icing ict tier 2 whether we can switch from tier 2 to the new point basis so i just wanted some more clarification on the same sorry you're on the ict visa so what is your question again my question is we are currently on ict tier 2 visa which is expiring in april 2020 yep and the new point based system is going to be effective jan 1st 2021 correct so can we switch from ict tier 2 visa to the point system if we meet all the qualifying criteria of 70 points yes okay thank you very much for your call nاظرین is کا جواب میں دوں گا break کے بعد لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو اپنا email ڈیس دیتا جاؤں جو بھی آپ کے سکرین کے اوپر آرہ ہوگا ke ajaz at me com اس کے through آپ مجھے contact کر سکتے ہیں اگر آپ مجھے ملنا چاہتے ہیں in the office for advice آپ مجھے مل سکتے ہیں ناظرین ملتے ہیں break کے بعد ناظرین welcome back break سے پہلے کوئلر نے سوال پوچھا تھا کہ وہ tear to ict ویزے پر ہیں اور اگر وہ switch کر سکتی ہیں to tear to skilled worker 2021 کے بعد and the answer is yes presently جو current rules ہیں اگر آپ tear to ict ویزے پر ہیں آپ in country switch نہیں کر سکتے آپ کو واپس جان پڑتا ہے 12 month cooling of period کے بعد آپ to apply کرتے ہیں for a visa لیکن جو نئے rules آرہ 1st of january 2021 اس میں ایک اچھی news یہ ہے کہ جو لوگ tear to ict ویزے پر ہیں وہ in country switch کر سکتے ہیں ہمارے اگلے کو کی طرف hello hello you're live on a satsrikaal satsrikaal میں کوششن پچھنا سی جی پچھو ھیک ہے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیتا 2014 پچھو ایک لیٹر پایا لیٹر مل گئے رکار ڈیوری بھائی ٹھیک ہے ہونہ ہوسپیٹل چلے گئے سیریس بیمار ہو کے اچھا کی جڑے بیل پیمنٹ کرنا پائے گا یا بینا پیمنٹ تو جڑے گورورمنٹ والوں 65 پلاس ہو گئے اچھا 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 پلیز انہوں جواب دیو ٹھیک ہے او جڑے دوست او یو کے انٹر کی دوں ہو اچھا لگتا ہے لائن ڈراب ہوگی ویسے اگر کوئی سٹیٹس نہیں ہوندہ اور کوئی علاج کر دینے ہوسپیٹل دے ویچ ہوسپیٹل ور ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو انہوں چارج کر دینے یا نہیں کدھی کدھی ہوندہ ہے کوئی ہوسپیٹل چیک نہیں کر دے کہ اڈا کی سٹیٹس ہے اور خرچہ نہیں پیندہ لیکن اج کل جو سارے ہوسپیٹل نے جو تسی جاندے کوئی علاج بستے پوچھ دیں سٹیٹس پھر کنفرم کر دیں ہوم آفیس دیں کہ اس بندے کو سٹیٹس ہے یا نہیں اگر سٹیٹس نہیں ہے تو پھر بیل دیں دیں کہ پیسے دیں کافی خاص ہوند ہے پانچ زار پون تک بل بن جاند ہے اگر ہوسپیٹل کہ پیسے دیں پہنگے بیس چیز ہی ہوگی دوست کہ ہوم آفیس پھون کر پیمن پلان کر پنجاب پون یا تری پون میں تھا جو جتنی گنجائش ہے وہ ایکسپلین کر دیں اور پیسے پی کر سکتے دیں ایک ایک فائدہ ہوندہ ہے جسی پیمن پلان اگری کر دیں چاہے جو رقم دس زار پون دیں ہر مین اگر و پون بھی دے رہے جسی ہوم آفیس اپلیکیشن کنسیڈر کر دیں اور ریفیوز نہیں کر دیں کہ تسی این ایس استعمال کی تسی یا تسی مقایہ نہیں کیونکہ تسی پیمن کر رہے ہو وہ حق جان دیں امید تو اس سوال جواب مل کے ہوگا بہت شکریہ ناظرین ایک اور جو مجھے ایک قویشن آیا تھا پچھلے ویک جو میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر وں وہ ہے اسائلم سیکرز کے لیے کہ اسائلم سیکرز پہلی بات تو ہے اگر وہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں اسائلم سیکرز کو کام کی اجازت مل سکتی ہے اگر ان کا اپلیکیشن ایک سال سے زیادہ پینڈنگ ہے ایک سال ہو گیا ہے اور ان کو ڈیسیجن نہیں آئی آپ اگر اسائلم سیکر ہیں آپ ہوم آفیس کو درخواست کر سکتے کہ آپ کو دیں کام کی اجازت لیکن یہاں ایک پرابلم آتی ہے جب ہوم آفیس آپ کو اجازت دیتی ہے کام کرنے کے لیے وہ آپ کو ان جاب کی یہ اجازت دیتی ہے جو ہے اور اس لسٹ میں وہ جاب ہیں جو سکل جاب ہیں اور یہ پہ تھوڑی سی پرابلم آ جاتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی کالیفیکیشن ہے جو آپ انڈیا یا پاکستان سے لے کے آئیے پھر تو آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے اور کام کر سکتے ہیں ناظرین ہماری بات چیز چلتی رہے کی لیکن ایک کال آ رہی ہے ہمارے نیکس کال کی پرسو چلے گئے ڈاکٹر ہمارے دو یار بارہ تو ٹھیک ڈاکٹر ہمارے گلے کوئی پروبلم سی کوئی کنسر وغیرہ ڈاکٹر نے کہتا تو انہ نے ہمارے پہی اچھا جتھے کارچ ڈریس چلے رہنے انہ بیٹی کو ڈرینے دماغ دی دیتھ بیٹی بھی کام بنی کر دی اچھا انہ دی چھوٹے چھوٹے تین بچے ہے ٹھیک ہے اس کلر ہوسپیٹل گئے انہ دی واسطے اسی بیٹی سے جڑھا آیا انہ دا اپلائی تا کی تا آیا جڑا بیجے تے آیا سی چھے مینہ دے دوبارہ لیکنہ رہ گئے چھتھی لکھنی چاہیے دی کہ ساڑھ اپلیکیشن کی بنیا سنو اجتا کیوں نہیں جواب آیا اتنے سال ہوگی پہلے چیز اے کرو جی وکیل کو جانتے جو کہندے تا تا ویڈ کرو پیپر دو تین پر آئے یا ایک آیا تا لیٹر سا ملے گیا پاچ جواب دیں گے جو وکیل کہندے جی ویڈ کرو تا ویڈنگ جو آپ پہ جواب دیں گے اچھا لیٹر ہور پائے ریکارڈنگ انتے کہندے جی کہندے پائے اسی ویڈ کریں اچانک ہوسپیٹر چڑھے گئے ٹھیک ہے ٹی وی پہ جواب سنگا کہ کہنا چاہتے ٹھیک ہے بہت شکریہ توڑے دوسری جو میں کہنا چندہ سی کہ تسی مندرسے کہ دوسری شاید کینسر ہو گیا بڑا سوس دکالے کہ بمار نے سی سارے دعا کرتے ہیں کہ لیکن اگر کینسر ہو گیا اور ڈاکٹر نے کنفرم کرتا ہے تو اسی میڈیکل گراؤنڈز دے اپلیکیشن دے پاس سکتے اور ہوم آفیس فیس بھی کو کیونکہ ساڈیا انجھ سرکمسٹانسز نے بدل گئے شاید سانو میڈیکل گراؤنڈز دے اپلیکیشن پانی چاہیے یا نہیں بہت شکریہ ناظرین جیسے میں ایکسپلین کر رہا تھا کول سے پہلے کہ آپ کو ورک پرمیشن دیتے لیکن جو جوبز ہیں اندھر شورٹیج اوکیوپیشن لسٹ ایک اور اور وہ اگر فردر سمیشن کرنا چاہتے ہیں پہلے ہی ہوتا تھا کہ آپ جانا پڑتا تھا لیورپول اور وہاں جا کہ سمیٹ کرتے تھے اپنے ڈاکیمنٹ اور پھر آپ کو جواب دیتے تھے اپنے اپنے ایک اچھی نیوز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی نئے سرکمسٹانسز ہیں جو پہلے ہوم آفیس نے نہیں کنسیڈر کیے تھے آپ ان کو ایمیل کے سمیٹ کر سکتے ہیں اور جب تک ہوم آفیس اس کا جواب نہیں دیتا آپ کا اپلیکیشن سسٹم میں ڈالا ہوا ہے اور پینڈنگ ہے اور آپ کو وہ رموو نہیں کر سکتے ناظرین بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کو کی طرف ہلو 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 یو لائی ونے ہلو سر ہلو جی یو لائی ونے جی فرمائیے مجھے میں کچھ پوچھنا تھا جی ہلو جی میں سننا ہوں جی فرمائیے ہاں جی سر مجھے پوچھنا تھا کہ میں ادھر پاؤز ریزے پر ہوں اور میری مجھے پوچھنا تھا کہ مجھے اپلائی کرنا ہے نیکس لیے ادفنیت کے لیے میرے ہسن بھی کام کرتے اور میرے پاس ایک بچہ ہے نائن منت کا اچھا میں بھی دونوں نہیں کام کرتے ٹھیک ہے تو ایسے بولتے ہیں 18,700 چاہیے اپلائی کرنے کے منی ریکوارمنٹ اگر کسی کے پاس ریکوارمنٹ نہیں ہوتی تو کیا اس کے لیے اڈوائی ہے ٹھیک میرا سوال آپ سے ہے کیا آپ کیون کام کائے کوئی وجہ ہے کوئی ہیلتھ ریزنز ہیں یا ویسی وہ کام نہیں کر رہے نہیں ویسی نہیں ابھی جو 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 دور ہے اس لئے ابھی وہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بہت شکریہ آپ کے کول کا ویسی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سپاؤز ویزے پر آتے ہیں اور آپ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں آپ کو 18,600 رقائی دوبارہ میٹ کرنی پڑتی ہے اور اگر آپ نہیں میٹ کرتے اور اگر آپ کے پاس بچے نہیں ہیں ہوم آفیس آپ کی اپلیکیشن کو ریفیوز کر کے کہتا ہے کہ آپ واپس جائیں اور دوبارہ انٹری پیٹس نہیں لیکن آپ کیس میں تھوڑی سی گوڈ نیوز یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بچہ ہے آپ ہوم آفیس کو ایکسپلین کر سکتی ہیں کہ میرا ہزبن نہیں کام کر رہا کہ اس کے پاس جاب نہیں ہے جب آپ کا ٹائم آتا ہے اور اس کے ساتھ آپ ریکویس کر سکتے ہیں بچہ بریٹش ہے اس بیس کے اوپر مجھے ویزا گرانڈ کیا جائے ہوم آفیس آپ کو ویزا دے تو دے گی لیکن آپ کو ٹین یا روٹ پر وہ لگا دیں گے اور دس سال بعد آپ کو دیفلی ٹرمین ملے گی بلکہ جائے جب اب آپ ہیں 5 وی روٹ کے اوپر بہت شکریہ آپ کے کور کا بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کور جو نیبی کور کور لگی ملہ کی ٹین ملہ ڈیف ڈیف مل کور آپ دیو ڈیف مل ڈیف 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 تو میں نے کوئی مجھے میں نے جانسی کی کوئی کرنے ہیں کہ میں نے ابھی جانسی کی ایک پیشترا لئے لیکن ایک تنیار مجھے کام کردی جدا کی طرف ہمیں ہمیںی ہمتنے کے سورہ شہر�� میں نےگい کیا ہماری کے لئے جانسی پیشترا میں انجام ہماریت ہوتا ہے میرے گا بے میں گünتنین حسن نگل تھا ہماریت ہوتا ہے وقت انتظار شئید سوارے ہیں کیونکتا ہوتا ہے کیونکتا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہوتا ہے لیکنی ہوتا ہے چلی ملات ہے ہوتا ہوتا ہے آپ کیا سوارتے ہیں جو این جانبا ہے تو نہیں جئی کیونکتا ہوتا ہے سوارتا ہوتا ہے ایک این اور قابلتا ہے to see if you can address those reasons for what the Home Office has raised. That's the first thing. Secondly, if you're wanting to put an application and you don't have the means because of for example if you're not working or you're not allowed to work or because of COVID-19 you can request to the Home Office to grant you a fee waiver whereby they won't charge you for the Home Office fees application so I would actively pursue that as soon as possible and then hopefully Home Office will show some compassion and grant you leave to remain thank you very much for your call ناظرین مجھے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ کالر نے کہا کہ انہوں نے apply کیا تھا long residence space کی اوپر اس time ان کے پاس work permission کی اجازت تھی انہوں نے application submit کی application unfortunately refuse ہو گئی اس کے بعد یہ overstayed ہو گئے اور ان کی جو work permission ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے ابھی ان کے سلسٹر نے ان کو advise کیا ہمیں ایک separate نیا application submit کرنا ہے لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں application کے لئے میں نے ان کو یہ advise دی ہے کہ اگر ان کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں کیونکہ یہ کام ابھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ overstayed ہیں یہ fee waiver کے لئے apply کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل home office fees کو ماف کر رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یا اگر آپ home office fees afford نہیں کر سکتے چاہے آپ first time apply کر رہے ہیں چاہے آپ extension کے لئے apply کر رہے ہیں home office آپ کو waiver grant کر رہی ہے اس لئے ان کے لئے best option یہی ہوگی کہ یہ apply کریں waiver کے لئے اور پھر ایک fresh application submit کریں ناظرین پڑھتے ہیں ہمارے اگلے کو کی طرف hello hello hi assalamualaikum walaikumsalam i'm going to apply for indefinite leave to remain and i have two accounts default with the banks right so the question i need to ask is it going to be an issue but i don't have any ccj on me so is it going to be an issue and apply for indefinite leave to remain so when you said default what exactly happened there what happened there sorry i can't hear you well sorry when you say default what happened exactly then i didn't pay to the bank the credit card to the credit card and banks it's about eight thousand pounds okay so what happened and what did the bank do then they didn't apply for a ccj did you declare yourself back on they didn't apply for my experience as default i have made the payment last month with them you know the minimum some payments but paying the best so is it going to be an issue no it shouldn't be an issue because you are making payments you can explain that to them that i've reached an agreement with them and hopefully they should not refuse your application and they should grant you ILA ناظرین یہ تھا ہمارا آخری کول آج کے لیے امید آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا ہمیشہ کی طرح میں آپ سب کو درخواست کرتا ہوں کہ پلیز اس شو کو سوشل میڈیا پر فالو کریں لائک کریں اسپیشلی فیسکبک کے اوپر وہاں بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور وہاں بھی میں مزید اپ ڈیٹس دیتا رہتا ہوں ناظرین مجھے اجازت دیں انشاءاللہ ہماری ملکات اگلے ہفتے اسی ٹائم ہوگی چھے تو لے کے ساتھ وجہ صرف صرف پینس ٹی وی پر السلام علیکم